نیروبی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کینیا میں مذہبی رہنمہ کی ہدایت پر فاقہ کشی کرنے والے 89 افراد ہلاک ہو گئے ہیں گیر ملکی میڈیا کے مطابق مشرقی کینیا میں گوڈ نیوز انٹرنیشنل چرچ سے پاکہ کشی کی ترقیب دی رہا تھا جس پر عمل کرتے ہوئے مہبینہ طور پر کئی افراد ہلاک ہو گئے اور انہیں قبروں میں دفن کیا گیا ہے قبروں سے مزید سولہ ناشی برامت ہوئی ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموع اتداد 89 ہو گئی جس میں بچے بھی شامل ہیں کینیا کے وزیر داخلہ کے مطابق اجتماعی قبروں کی قریب واقعہ گرجہ گھر سے مزید تین افراد زندہ ملی ہیں جس کے بعد زندہ ملنے والے افراد کی تعداد 34 ہو گئی ہے جبکہ دو سو افراد تہا لا پتہ ہیں جس کی وجہ سے اموات میں اصافہ کا کھچھا ہے گمراکن تعلیمات پر مذہبی رہنمہ پال مکینزی اور دیگر چوتر افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے مذہبی رہنمہ نے مبعی ناطور پر پیروکاروں کو فاقہ کشی کی ہدایت کی تھی